ہیلو فرینڈس سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تا اس ساری لیٹر اپ ڈیٹس اور ویڈیو آپ کیوں اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می یوٹیپ چینل میں ہوں ڈاکٹر ہرا اور آج میں ڈسکس کروں گی آپ کے ساتھ ایچ آر ٹوینٹی ایٹ ڈروپس بائی ڈاکٹر مصود فارمکیوٹیٹس ویورز ایچ آر ٹوینٹی ڈروپس کو ہم یوز کرتے ہیں ڈیومرز کے لیے جنہیں ہم رسولیاں بھی کہتے ہیں مختلف قسم کی رسولیاں جو ہماری جسم کے مختلف حصوں میں بنتی ہیں ان کے لیے ہم ان کو یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر اس کے فارمولا میں کومبینیشن ہے ڈیفرنڈ ہومیوپیتھک میڈیسنز کا جو تمام ہی بہت ایفیکٹیو ہے تمام قسم کے ٹیومرز کے لیے جسم کے کسی بھی حصے کے اندر رسولیاں ہو ان کے لیے ایچ آر ٹوینٹی ایٹ ڈروپس بہت ایفیکٹیو ہے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ٹیومرز کے لیے کہ یہ ہوتے کیا اور کس طرح بنتے ہیں تو ویوز ٹیومرز جو ہوتا ہے وہ اپ نورمل سیس جو ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بنتے ہیں ہماری جسم کے کسی بھی حصے میں جہاں پر بھی ہمارے ٹیومر بن جاتا ہے یا رسولی بن جاتی ہے وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو ٹیشیوز ہوتے ہیں ان کا ایک ماہ سا ہی پھٹا ہو جاتا ہے ایک جگہ کے اوپر وہاں پہ ہمیں رسولی بنی دکھائی دیتی ہے تو وہ جو ٹیشیوز جیمیج ٹیشیوز ہوتے ہیں وہ کھٹے ہونے سے جن کی وجہ سے رسولیاں بن جاتی ہیں ٹیومرز بن جاتے ہیں ایکچلی ان کے اندر اپ نورمل سیلز اکومولیٹ ہو جاتے ہیں اور یہ جو اپ نورمل سیلز ہوتے ہیں یہی مین کاؤز ہوتے ہیں ٹیومرز کے رسولیوں کے لیے ہماری باڈی میں نورمل ہی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے باڈی جو ہمیں یہ تو پتا ہے سب کو کہ ہماری جو باڈی ہے اس کا جو بیسیک یونٹ ہے وہ سیل ہے اور ہمارے جو باڈی کے سیل ہوتے ہیں ان کی ایک ایج لیمٹ ہوتی ہے اور جب ان سیلز کی یہ ایج لیمٹ پوری ہو جاتی ہے اس کے بعد ان کی دیتھ ہو جاتی ہے اور وہ جو ڈی سیلز ہوتے ہیں وہSea نیو ون سیلز کے ساتھ ریپلیس کر جاتے ہیں اور اسی طرح جو ہماری باڈی کے جو بھی سیلز پیدا ہو رہت ہے نورمل سیلز جن کی باڈی کو ضرورت ہوتی ہے وہ اپنی ٹائم لیمیٹ پوری ہونے کے بعد نیو سیلز سے ریپلیس ہوتے رہتے ہیں اور ایسے ہی یہ سائیکل چلتا رہتا ہے لیکن جو ٹیومر سیلز ہوتے ہیں جب یہ گروہ کر جاتے ہیں تو یہ نورمل سیلز کی طرح نہیں ہوتے جیسے نورمل سیلز ہیں ان کی ٹائم لیمیٹ پوری ہو گئی ہے وہ ڈیمیج ہوئے تو وہ ریپلیس ہو جائیں گے نائے لیکن ٹیومر سیلز ایسے نہیں ہوتے جب ایک تفہ پیدا ہو جائیں تو ان کے سیلز جتنے بھی اول ہو جائیں وہ کبھی بھی خود با خود ڈائی نہیں ہوتے نہ ہی وہ نیو نورمل سیلز کے ساتھ ریپلیس ہو جاتے ہیں بلکہ جیسے جیسے ان کا سائیکل چلتا رہتا ہے جسے جو تمامے جاتے ہیں جاتے وہ یہ جو تمامے جیسے جیسے ہوتے ہیں سکتے ہیں جی سیلز کی طرح سے جو پہلے اس پر؟ جیسے حاصل کر دے مدد کے ساتھ identified بلکہ جیسے تو بلکہ اوہ خول مکلاتے ہیں اور بلکہ اوہ یہ بعض کی ط обыч escalation جس جنگا پر بھی آپ کے ابنورمال سیلس کی گھروت ہوئی ہے وہ کامولیٹ ہوئے ہیں اس حد تک ہی رہتا ہے ہوں اسے آگے نہیں بڑھتا لیکن ایک اور ٹائپ ہوتی ہے ٹیومرز کی جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ میلگنٹ ٹیومرز ہیں یہ کینسرس ہوتے ہیں اور ان کی جو گروت ہوتی ہے یہ ہوتا ہے بناین ٹیومرز ہوتے ہیں ان کی سیلس کی نسبت ان کی گروت تھوڑی زیادہ ہوتی ہے اور زیادہ جلدی یہ پھیلتے ہیں اور کنڈیشن کو زیادہ سویر بناتے ہیں یا زیادہ خطہ ناگ بنا دیتے ہیں ان کا بہت خطرہ ہوتا ہے کہ یہ دسم کے آگے سے آگے حصے میں بھی بڑھتا جاتا ہے دوستو اگر بات کی جائے کیومرز کے یا رسولیوں کے یا ان کو عام الفاظ میں پیشنٹس کہتے ہیں کہ گلتیاں بن گئی ہیں ہمارے دسم کے انڈر آمز میں کسی کے بن جاتی ہے دسم کے اور کسی حصے پہ تو ان کی بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ بنتے ہیں ان کی مختلف ہوتی ہے وجوہات جیسی ہم یہ کہلیں کہ کچھ لوگوں کے اندر نظام میں حضم جو ہوتا ہے ہم جو خوراک کھاتے ہیں اس کو حضم کرنے کا جو عمل ہوتا ہے اس کے اندر خرابی اگر آ جائے تو یہ بھی ایک گلتیوں کی یا رسولی بننے کی وجہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جو ہمارے غدود ہوتے ہیں ہمارے گلینٹ ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی اپنوملٹی آ جائے یا وہ بڑھ جائیں تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں ٹیومرز بن سکتے ہیں رسولیاں ہمارے ہو سکتی ہیں یا پھر جو ہماری بلڈ سرکولیشن ہے جسے ہم دورانے خون کہتے ہیں اگر وہ پروپر نہ ہو اس میں کوئی بھی رکاوٹ آ رہی ہو تو وہ بھی ہمارے جسم میں رسولیاں یا گلتیاں بننے کی وجہ بن سکتی ہے اس کے علاوہ اگر کسی پیشن کو سکن کینسر رہا ہو تو اس کی سائیڈ ایفیکٹس کے طور پر بھی جسم کے اندر ہمارے رسولیاں بن سکتی ہیں مختلف وجوہات ہیں جو رسولیوں کے سامنے آتی ہیں تو کسی بھی قسم کی ان میں سے کوئی بھی وجوہات ہو جس کی وجہ سے آپ کے جسم کے اوپر گلتی بن گئی ہے کہیں رسولی بن گئی ہے تو ایسی کسی بھی وجہ کے لیے آپ ایچ آر ٹوینٹی ایڈ ڈروپس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر جتنی بھی ہمیپیتک میڈیسنز ایڈ کی گئی ہیں وہ تمام کی تمام انڈیویجوالی الگ الگ سیمٹمز رکھتی ہیں اور الگ الگ تریقے سے وہ پیشنٹ کے اوپر اثر انداز ہو کر جو بھی آگر پیومر کا گلتی کا کوئی پیشو ہے وہ اس کو ریکاور کرتی ہے اس کے اندر ڈیفرن ہمیپیتک میڈیسنز ایڈ کی گئی ہیں جیسے کہ برائی اونیا ہے برائی اونیا اس میں ایڈ کی گئی ہے اس میں جلسیمیم ایڈ کی گئی ہے ہیل ایڈ کی گئی ہے لیکٹک ایسیڈ ہے فائٹو لیکا ہے اور اس میں ٹریکسکم ہے اس میں سکروفل ایڈیا ہے اور تھیا جن ہے یہ تمام ہی جو میڈیسنز ہیں وہ ٹیومر کی کوئی بھی وجہ ہو ٹیومر سے ریلیٹڈ ادھر سیمٹرمز ہو ان تمام میڈیسن کی انڈیویجوالی الگ الگ سیمٹرمز ہیں اور ان سیمٹرمز کے اکورڈنگ یہ پیشنٹ کے اوپر اصل داز ہو کر ان کی جتنی بھی سائنن سسٹم سائننز ہیں اور سیمٹرمز ان کو ریکاور کرتی ہے ویوز آپ نے اس کی ڈوز جو لینی ہے ہم اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اپنے ایچ آر ٢وینٹی ایڈ دروپس پانی کے ساتھ استعمال کرنا فریش وارٹر ہونا چاہیے آپ اسے یوز کریں گے دن میں چار دفعہ کیا آپ نے روٹین بنا لینی ہے چار دفعہ آپ نے اسے دن میں یوز کرنا ہے کرنا کیا ہے کہ ہاف کپ آپ نے پانی لے لینا ہے اس کے اندر ٢وینٹی ڈروپس آپ نے ایچ آر ٢وینٹی ایڈ دروپس کے ایڈ کر دینے اور اس کے بعد اس کو پی لینا ہے لیکن ایک بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی آپ ہومیوپیتھک میڈیسن یوز کر رہے ہیں مجھے کسی بھی کمپنی کی ہو کسی بھی برینڈ کی آپ یوز کر رہے ہیں آپ نے ہمیشہ میڈیسن کی جو بھی ڈوز لے رہے ہیں کسی بھی ٹائم لے رہے ہیں آپ نے اسے لینے سے پہلے اچھی طرح پانی سے کلی کر لینے برش یوز کر لینے زیادہ بیٹر ہے لیکن برش آپ اگر کر رہے ہیں تو آپ نے اس بات کا دھیانہ برش کرنے کے لئے جو پاورٹر یوز کرتے ہیں وہ کوئی چیز آپ نے یوز کرنے کے لئے سمپلی پانی سے کلی کر کے آپ برش پھیلیں اور یا پھر صرف جسٹ آپ کلی کر لیں تو وہ بھی دیٹس انہف ٹھیک ہے تو آپ نے بس اس بات کا دھیان رکھنے کے لئے اس کے بعد آپ فور ٹائمز یہ میڈیسن لیں انشاءاللہ آپ اس کو ریگولر یوز کریں گے بیچ میں گرپ نہ دانے تو آپ دیکھیں گے بہت اچھے افیکٹ سامنے آئیں گے کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی باڈی پہ آہستہ آہستہ کیسے آپ کی جو بھی ٹیومر کی وجہ سے آپ کی ریلیٹر جو بھی شوئے وہ آہستہ سے ریکاور ہوں گے اور آپ کو وہ ٹیومر جو گلٹی ہے وہ دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جائے گی امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت افیکٹیو ہوگی اگر پسند آئے ہیلپو لکھے لگے آپ کو تو آپ اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیے گا کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں شکریہ شکریہ